وزیراعظم کی زیر صدارت سرمایہ کاری کانسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس کمیٹی نے دوسر ممالک کی طرف سے سرمایہ کاری کے حصول کے لیے منصوبوں کی منظوری دے دی منظور کیے گئے منصوبے زرات، لائف سٹاک، مادنیات، کانکنی، آئی ٹی اور تابانائی سے متعلق ہیں آرمی چیر جنرل آسیم منیر اور وزرعالہ کی شرکت اجلاس میں ممکنہ سرمایہ کاروں تک رسائی کی حکمت عملی پر اتمنان کا اصحار کیا گیا سرمایہ کاروں کے لیے دیار کردہ منصوبوں کا جائزہ لیا گیا جنہ ہاؤس مقدمے کی تفتیش میں چیئرمین پی ٹی آئی قصور وارکرا جی آئی ٹی نے نومائی کے واقعات کی تفتیش مکمل کر لی دیگر مقدمات میں بھی پی ٹی آئی کے عادت ملافث نکلی شاہ محمود قریشی حماد ازر مراد سعید علی امین گنڈاپور بھی نامزد ملزم سپیشل پروسیکیوٹر فرہاد علی شاہ کہتے ہیں اب یہ زمانت کا کیس نہیں بنتا ثبوت اکھٹے کرنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنا ہوگا ان پر فرد جرم بھی آئید ہونے جا رہی ہے دستا بیزی ثبوت بھی جمع کریے چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ لہور ہائی کوٹ نے دیا ابوڑی ریلیف واپس لے لیا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف نامعلوم مقدمات میں بھی کاروائی کی اجازت مل گئی عدالت نے ریمارکس دیئے تعدیبی کاروائی نہ کرنے کی حکم کا کوئی جواز نہیں بنتا ثبات غیر مہینہ مدت کے لیے ملتبی ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں آزم خان نے بیان ریکارٹ کرا دیا سابق پرنسپل سیکیٹری نیب راولپنڈی میں پیش تحقیقاتی کمیٹی کو ساری تفصیل بتا دی آزم خان سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری تھے دو روز پہلے سائفر سے متعلق بھی وان سکس فور کے تحت بیان ریکارٹ کرایا تھا نگران سیٹاپ اور عام انتخابات پر مشابرت کا معاملہ وزیراعظم نے نونلی کی پانچ رکنی مذاکراتی کمیٹی دشکیل دیتی ایاس صادق صادق رفیق خواجہ آسیف ایزن اقبال اسحاق ڈار شامل کمیٹی پیپلز پارٹی جیو آئی فے ایمکی ایم دیگر اتحادیوں سے مذاکرات کرے گی دیس لاکھ گھر بنانے میں ٹائم تو ضرور لگے گا لیکن انشاءاللہ تعالی یہ میرا اور آپ سے وعدہ ہے کہ جس کا جس کا گھر کو نقصان ہوا اس سلاب میں انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ کو مالی مدد دیا جائے گا مگر ہم آپ کو اپنا مالکانہ حقوق بھی دلوائیں گے دلاول بھٹو کا سندھ کے سلاب متاثرین کے لیے بیس لاکھ گھر بنانے کا اعلان لڑکانہ میں سندھ حکومت کا مکانات کی تعمیر کے پروگرام کا آغاز کر دیا چیرمن پیپلز پارٹی کہتے ہیں جن کے گھر متاثر ہوئے انہیں پیسے بھی دیں گے متاثرین کو مالکانہ حقوق پر گھر بھی دیں گے پاکستان کو مستحقم کرنے کے لیے عام آدمی کو مضبوط بنانا ہوگا ہمیں نوے ریویو کا شریعہ ایک تو وہ مل جائے لیکن وہ ایک نئے پروگرام کے تحت مل جائے جس میں وہ بیلنس بھی آ جائے اور ہم اور کام کر کے اپنے جو فیوچر روڈ میپ ہے اس کے تحت ہمیں وہ رکم بھی ملے نئی حکومت آئے تو اس وقت تک یہ پروگرام ختم ہو چکا ہو اور جنرل الیکشنز کے بعد وہ اپنا انڈیپینڈنٹ فیسل کرے سرافت اور ویل سٹیٹ پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا وزیر خزانہ ساگڈار کی یقین دہانی قومی اسمبلی میں آئی ایم ایف معاہدے کی دستاویز پیش کر دیں کہا پاکستانی زخائر چودہ ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں کوشش ہے ملک کو معاشی طور پر مستحکم کر کے چھوڑ کر جائیں چینی کی قیمتوں میں اضافے کا نیا ریکارٹ قائم ہو گیا ملکی تاریخ میں پہلی بار چینی کی فی کلو قیمت ایک سو ساٹھ روپے تک پہنچ گئی ایک ہفتے میں چینی دس روپے مزید مہنگی ہوئی کراچی اور اسلام آباد کے شہری ملک میں سب سے مہنگی چینی خریدنے پر مجھبور آج ہڑتال نہیں ہوگی پیٹرول بہران کا خطرہ دو روس کے لیے ٹل گیا پیٹرولیم ڈیلرز نے تحریری یقین دہانی کے بعد ہڑتال موخر کر دی مشیرے پیٹرولیم مصدق ملک نے ڈیلرز کے مارجن پر نظریستانی کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ڈیلرز پانچ فیصد مارجن بڑھانے پر بزد ہیں حکومت نے مارجن دو روپے پینسٹھ پیسے اضافی کی آفر کر دی حکومتی درخواست منظور جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف دائر دوبارہ نظریستانی درخواست خارج چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کیرویٹیو ریویو واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی سابق حکومت نے پچیس مائی دوہزار اکیس کو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کیرویٹیو ریویو داخل کی تھی سپریم کورٹ کے دس رکھنی بینچ نے جسٹس فائز کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا تھا مونسون سپل بادل کراچی بھی پہنچ گئے گلچنے میمار نیو کراچی سرجانی میں موسلا دھار بارش سوپر ہائیوی اور تنان نازم آباد بھی بھی گئے اسلام آباد مری جہلوں میں تیز بارش فیصل آباد گجرابالہ ساہیوال ناروال میں بھی ابر کرم کھل کر برسا لہور میں تھنڈی ہواوں سے موسم سہانہ مہک پہ موسمیات کی آج مزید مونسون بارشوں کی پیش گئی وزیراعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمن کا ٹیلی فانک رابطہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر گفتگو او آئی سی کے تحت سخت اقدامات پر اتفاق عالم اسلام سے سخت نوٹس لینے کا مطالبہ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ مسلم ممالک اپنے سفیروں کو سویڈن سے واپس بلانے ہائی کوٹ کا لاہور میں غیر قانونی پارکنگ فوری ختم کرنے کا حکم پارکنگ نہ رکھنے والے ریسٹرینٹز اور سینیما گھر سیل کرنے کا اندیا بھی دے دیا ریلوے نے کھیلوں کے میدان آباد نہ کیے تو عدالت ٹیک اوور کر لے کی جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس کہا گھروں میں ریسٹرینٹ بن گئے آپ کے لوگ ملے ہوئے ہیں ڈی جی ایل ڈی اے سب کچھ کر سکتے ہیں مگر کر نہیں رہے ان صدادے سموک کیس کی آئندہ سمات چوبیج جولائی کو ہوگی لاہور کے بیس مقامات پر مین سیوریج خراب گلچنے راوی سبزازار سمناباد بندروٹ شہدرہ شامل گرین ٹاؤن ایس بلوک مارڈل ٹاؤن اکبر شہید چوک کا سیوریج بھی برسوں سے تبدیل نہیں ہوا ایم ڈی واسا نے آئندہ مسائل سے بچنے کے لیے سیوریج بدلنے کی تجویز دے دی چھ ارب روپے تفمینہ بتایا اور کومی ٹیسٹ ٹیم نے کولمبو میں ڈیرے ڈال لیے شاہینات سے ٹریننگ سیشن میں ان ایکشن ہوں گے دو ٹیسٹ ماچز کی سیریز میں پاکستان کو ایک سفر کی برطری حاصل دوسرا ٹیسٹ چاوڑیس جولائی سے شروع ہوگا موسیقی